میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راہ جائے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر آجا ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے سر کی جوہوں کے بارے میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ آپ لوگوں نے بے شمار سنا ہوگا بے شمار جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے سر میں جوہیں پڑی بھی ہوں گی جب وہ چھوٹے ہوں گے لیکن میرا جو بنیادی مقصد ہے آج سر کی جوہوں کے بارے میں بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب کسی کے سر میں جوہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنی ذاتی صحت و صفائی کے بارے میں غافل ہے یا وہ ایسے حالات میں رہ رہا ہے کہ جس میں گھندگی ہے صفائی کا فقدان ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں اگر جوہیں ہیں تو یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے ایک تو اگر وہ بچے صاف سے اترے ہیں چلیں سکول میں سے جوہیں ان کو اپنے جو ہم جولی ہیں ساتھی ہیں کلاس فیلو ہیں ان سے مل گئیں لیکن اگر یہی جوہیں لمبا عرصہ تک رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے نظر انداز ہو رہے ہیں ان کی جو ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں وہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں لیکن عموماً بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں ماں کے اور ماں ہی ان کو سکھاتی ہے صفائی کے بارے میں اور اس طرح کی جو باقی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو یہ بڑا جو ایک اہام نکتہ ہے کہ اگر بچے اور خاص طور پر اگر چودہ پندرہ سال کی عمر کے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صفائی کے بارے میں سکھایا نہیں گیا اگر ان کے سر میں جویں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو نہیں بتایا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح صحت مند رکھنا ہے آئیے اب آئیے اب بات کرتے ہیں سر کی جووں کے بارے میں یہ ایک چھوٹے بے پروں کے خون پینے والے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ سر کی اوپر رہتے ہیں اور وہاں سے خون پیتے ہیں چوستے ہیں جو سر کی جو ہوتی ہے جو اڈلٹ ہوتی ہے جو اس کا سائز ہوتا ہے ایک تل کے دانے جتنا اور جو اس کے انڈے ہوتے ہیں وہ جس طرح اگر کسی کے سر میں سکری ہو تو اس کے سکری کے سائز کی ہوتے ہیں جویں ہمیشہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچتی ہیں یعنی کہ پھیلتی ہیں جب بھی آپ جس بندے کو جویں ہیں اس کے سر کو ہاتھ لگائیں پھر اپنے سر کو ہاتھ لگائیں تو اس طرح منتقل ہو سکتی ہیں یا آپ اگر ان کا کوئی بھی کپڑا یا کنگی کرنے والا جو برش ہوتا ہے اگر وہ آپ استعمال کریں تو اس سے بھی منتقل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تولیہ شیئر کر رہے ہیں یا بیڈ شیئر کر رہے ہیں جو میں پھر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی کا ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں یا ہیڈ بینڈ یا حتیٰ کے ہیٹ بھی اس آدمی کا اپنے سر کے اوپر لگا رہے ہیں جس کو جویں ہیں تو جویں منتقل ہو جائیں گی اس کے علاوہ جویں جو ہیں وہ فرنیچر کے اوپر بھی ہوتی ہیں اور وہاں بیٹھنے سے بھی آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں عموماً چھوٹے بچوں میں کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اکٹھے کھیلتے ہیں تو سر بھی ان کے آپس میں جڑتے ہیں ٹکراتے ہیں بڑے ان میں وہ قربت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو جویں منتقل ہو جاتی ہیں جو بچے سکول جانے سے پہلے چونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان بچوں میں جویں منتقل ہوتی ہیں پھر یا جو بچے بڑی کلاسوں میں ہوتے ہیں ساتھویں آٹھویں کیونکہ یہ بچے بہت زیادہ گیمز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو جویں ایک سے دوسرے بچے کو منتقل ہو جاتی ہیں پھر جن بچوں میں جویں ہوتی ہیں ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی جویں منتقل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور عموماً منتقل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ پری سکول نرسری میں کام کرتے ہیں یا الیمنٹری سکول میں کام کرتے ہیں ان کو بھی جویں منتقل ہونے کا جویں پڑھنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے سروں میں جوئی ہوتی ہیں ہیڈ لائز تو علامات کون کون سی ہوتی ہیں ان کے سر میں بہت خجلی ہوتی ہے شدید قسم کی خارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر کبھی کبھی خون بھی بیتا ہے اور اس کے بعد ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز ان کے سر کے اوپر چل رہی ہے بالوں کے درمیان اور جو ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو وہ چلتی ہیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں اس کی تشکیس اس کی تشکیس جس طرح ہم نے دیکھا ہے سنا ہے بچپن میں خود بھی تجربہ کیا ہے کہ جو ہماری مائیں ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے سر کے بال جو ہیں وہاں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہاں جو ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے انڈے ہیں یا نہیں ہیں اس سے ایک تو تشکیس ہوتی ہے کہ سر میں جو ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے دندانوں والی کنگی ہوتی ہے اس کو پھیرنے سے بھی انڈے اور جو ہیں جو ہیں وہ باہر نکلاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کنگی کے ساتھ کہ اس میں جو ہیں جو انڈے ہوتے ہیں وہ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ جو لائس ہوتی ہیں وہ لائٹ کلرڈ ہوتی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جو ہوتی ہیں وہ ادھر سے ادھر بہت تیزی سے عرکت کرتی ہیں پیشمار علاج میسر ہیں آپ کاؤنٹر کی اوپر جا کے بھی فارمیسی میں ان کو کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کو سر کی جنوں کے علاج کے لیے لوشن چاہیے تو وہ آپ کو دیں گے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لوشن ایسے ہیں کہ آپ کو دو دفعہ استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کچھ لوشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو انڈوں پہ اثر نہیں کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ لگائیں تو جو انڈے رہ گئے ہیں وہاں سے جو بھی نئے بچے نکلیں گے تو دوبارہ لگائیں گے تو وہ مار جائیں گے انڈے دینے سے پہلے پہلے ایک لوشن ہے جس کو کہتے ہیں پائی ریتھرین جو دو سال سے زیادہ کے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے دو دفعہ دوسری دفعہ سات دس دنوں کے بعد یہ بالکل نہ استعمال کریں اگر آپ اس سے الرجک ہیں ایک اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرمیتھرین یہ دو ماں سے زیادہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے بنزائل الکہول لوشن ہوتا ہے چھے مینے سے زیادہ جن کی عمر ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں کچھ پرسکرپشن والی دعائیں ہوتی ہیں مثلا آئیورمیکٹین ہوگی میلاتھان ہوگی میلاتھان جو ہے چھے سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے اور جو حاملہ خواتین ہیں ان میں یہ منع ہے ان میں نہیں دی جاتی ہے اور اگر آپ یہ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے سارے بندوں کا علاج کریں تاکہ کہیں کسی کے سر میں جھوئے رہ نہ جائیں کیونکہ اگر ایک بندہ بھی رہ گیا جس کے سر میں جھوئے ہیں تو وہ دوبارہ آ جائیں گے پھر دوبارہ سب کو متحصر کر دیں گے اس کا بچاؤں بڑا ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی کپڑے ہیں جتنے بھی تولیے ہیں بیڈ شیٹس ہیں وہ آپ گرم پانی کے ساتھ دھویں پھر جتنے کنگیاں ہیں ہیر بریش ہیں ان کو بھی آپ دھویں یا ان کو آپ ڈس انفیکٹ کریں اور پورے گھر کی صفائی ویکیوم کے ذریعے کریں اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے کسی اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں غیر ضروری کاموں میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ اپنے بچوں کو سکھانے میں وقت اپنا صرف کریں خاص طور پر جن میں جوئے ہیں تو آپ ان کو بتائیں ذاتی جو صحت اور صفائی کے اصول ہیں وہ کیا ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میرا پیغام جو کو ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا بہت شکریہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کے سیکشن میں لکھیں یا فیس بک پیج ڈاکٹر آج ندیم سجاد کھینگر وہاں پہ مجھے میسج کریں آپ بات بھی کر سکتے ہیں میرا چینل ڈاکٹر آج ندیم سجاد سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دمائیں بہت شکریہ